تم اگر مناوگے تو مان جاؤں گا اچھا یہاں پر ٹائم دیکھیں کہ ٹائم کیا اورر یہاں پر بج رہے ہیں رات کے بلکہ صبح کے ساڑھے چار ہو رہے ہیں ابھی ازان کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں پوری رات نہیں سوئی نیم نہیں آ رہی تھی مجھے اور یہاں پر دیکھیں کہ ابھی رات کا ٹائم ہے اور اوپر بادل بھی اور آسمان بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ دیکھیں اور میں آپ کو بولتی تھی نا کہ جب بھی مجھے موسم انجائے کرنا ہو یا پھر مجھے کوئی بھی بات کرنی ہو تو میں یہاں آسمان کو دیکھ کے باتیں کرتی ہوں یہاں سے جو کھلا آسمان میرا دیکھتا ہے نا اتنی سی جگہ سے جتنا بھی دیکھتا ہے نا یہاں پر مجھے بیلکنی میں کھڑے ہو کے نا باتیں کرنا اللہ سے بہت اچھا لگتا ہے تو مجھے جب بھی کوئی اللہ سے بات کرنی ہو رات کے ٹائم پر خاص طور پر تو یہاں میں آسمان پر دیکھتی رہتی ہوں یہ دیکھو یہاں سے جتنا میرے گھر سے دیکھتا ہے نا یہاں سے میں دیکھتی رہتی ہوں اور باتیں کرتی رہتی ہوں دیکھیں یہ بادل بھی دیکھ رہے ہوں کہ بادل بنے ہوئے یہ دیکھیں اور ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور اندر چل کے باتیں کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے وہ ڈریس بھی نکال کے رکھا ہوا ہے جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پہنوں گی ابھی جس کو جو بھی لگتا ہے وہ لگے میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہوں گی بس میرا دل کر رہا ہے کہ میں نے بس تیار ہونا ہے مطلب بس تیار ہونا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے جولری بھی نکال کے رکھی ہوئی ہے ساری نا تو کچھ دیر تک پھر میں اس ڈریس کو پہنوں گی اور پھر آپ سے بہت ساری باتیں کروں گی اچھا ابھی ساڑھے چار کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں رات کو نہیں سو سکی پتہ نہیں کیوں نہیں نہیں اور کل پورا دن میں نے ولوگ بھی شوٹ کیا اور وہ بھی میں اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ رات کو میں تقریباً دس بجے فری ہوئی تھی میک اپ کرتے کرتے پارٹی میک اپ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ تینچار میک اپ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ برایڈل میک اپ برایڈل میک اپ سے کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کی بلکل ہمت نہیں تھی اور اس کے بعد پتہ چلا مجھے میرے ہزبینڈ کے کل بھارات ہے اور میرے دماغ سے بلکل نکلا ہوا تھا کہ نہیں کل نہیں ہے اگلے دن ہے بھارات مطلب ایک دن چھوڑ کے ہے تو میں جیسے گھرہ ہی میرا موبائل کا وای فائی شروع ہو گئی کہ جو رات کا فنکشن ہوتے ہیں جیسے دلے والے جاتے ہیں دلن کو رات کو مہندی ویندی لگاتے ہیں پھر صبح بہ رات کا ہوتا ہے اس کی ویڈیو پکچرز آئی ہوئی تھی تو وہ چیز جب میں نے دیکھی تو میں نے چیز فیل کی ابھی دیکھو لڑکی والو سارے فنکشن کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بات کلیر ہمیں بتا دیئے کہ ہماری بیٹی جو ہے نا کوئی تلاک شودہ نہیں ہے شادی شودہ نہیں تھی پہلے سے ہم اپنی سارے رس میں کریں گے میں اس چیز سے ایگری ہوں لیکن مجھے تھوڑا سا اس چیز سے میں تھوڑی سی ہرٹ ہوئی ہوں کہ مطلب میرے ہزبن میں اس چیز میں نہیں تھے میرے ہزبن نے بھی کہ ہم نے کوئی اتنا بڑا فنکشن نہیں کرنا بس دو چار بندے جائیں گے اور شادی کر کے آ جائیں گے لیکن ابھی کیا ہوا ہے کہ سب جو ہے اس چیز کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور اٹینڈ کون کر رہے ہیں میرے سارے اپنے کر رہے ہیں جو کہ میرے بہت قریب ہیں اور جن کو میں اپنا سمجھتی ہوں اور جس دن میرے اببو نے میری شادی کی تھی نا اس دن میرے اببو نے نا جن کو کہا تھا نا کہ میں اپنی بیٹی جو ہے نا تم لوگوں کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں تو اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بھائی بن کے رہنا ہے بہنیں بن کے رہنا ہے مطلب ان کو جن کو ذمہ داری دے کر گئے تھے وہ جو ہے نا آج فل انجائے کر رہے ہیں شادی میں ڈانس کر رہے ہیں یہاں تک کہ اور آج میں اپن لی یہ ساری باتیں کر رہی ہوں کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ہوتے ہو نا مجھے آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ اتنا مد برداش کرو اتنا مد برداش کرو آپ سٹینڈ لو آج جو ہے نا مطلب میری برداش جتنی تھی اور جتنا میں آج بول سکوں گی میں بولوں گے کہ فنکشن کر رہے ہیں مطلب کہ دکھ اس چیز کا نہیں ہے شادی کا کیونکہ اس کا تو مجھے پتہ تھا کہ شادی ہو نہیں ہے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے جب اپنے مل کے اس چیز کو انجائے کرتے ہیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہے کیونکہ یہ تو مجھے دو تین مہینوں سے پتہ ہے شادی کا اور اب شادی ہو نہیں ہے وہ تو مجھے پتہ تھا لیکن اپنوں کی تکلیف پھر زیادہ ہوتی ہے جب آپ ایسے پیسے اڑاؤ آپ مہندیاں لگاؤ آپ شادی میں ڈانس کرو اور وہ چیز نہ ہرت ہوتی ہے وہ چیز فیل ہوتا ہے مطلب کہ ٹھیک ہے آپ نے شادی اٹینڈ کی ہے لیکن آپ اس چیز پہ تھوڑا وہ کرتے کہ ٹھیک ہے تم دوسری شادی کر رہے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہم اتنا کچھ ہی سب کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اتنا زیادہ ہم سیلیبریشن اتنا ہم انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی ہماری بہن ہے وہ بھی ہماری بیٹی ہے تو ٹھیک ہے لڑکی والے جتنا کریں ان کو کرنے دو ہم بس سیمپل طریقے سے جائیں گے یہ بھی تو ہو سکتا تھا اور آج میں اپنے پورے خاندان کو یہ بات کر رہی ہوں جو اپنے ہوتے ہیں وہ دیکھ جاتے ہیں اور جو کریب ہوتا ہے ایسے ٹائم پر پتا چلتا ہے تو ان سب کا پتا چل جاتا ہے تو ایسا ٹائم آتا ہے اللہ پاک ایسا ٹائم دکھاتا ہے اپنوں کی پہچان دکھاتا ہے اللہ پاک ٹائم ہو رہا ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے نماز میں نماز پڑھنی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں نہا لوں نیل پولیش بھی ریموف کرلوں تھوڑا سا فریش ہو جاؤں گی ایک دو گھنٹے سو جاتی ہوں کیونکہ پھر اٹھنا بھی ہے اور پھر دوبارہ مجھے تیاری کرنی ہے اور پھر آپ سے پھر ولوگ شروع کروں گی تھوڑا دیر ریسٹ کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں اور کچھ دیر تک ملے گی اچھا انسٹاگرام پہ آج میں لائیو آؤں گی جس ٹائم میرے ہزبینڈ کی بارات نکلے گی ہم ویڈیو کال کریں گے اپنے ہزبینڈ سے مبارک بار دیں گے ان کو شادی کی اور دوسری بات کے جو لوگ انسٹاگرام پہ نہیں ہیں تو میں یوٹیوب پہ ان کے لئے انسٹاگرام والا لائیو جو ہوگا نا ویڈیو وہ یوٹیوب پہ ضرور میں اپلوڈ کروں گی تو آپ جو ہے وہ دیکھ لینا ساہی ہے تو اب میں جاتی ہوں فریش ہونے کے لئے نہاؤں گی اور نماز پڑھ کے سو جاؤں گی اور آپ دیکھیں کہ مارنگ ہو گئی یہ رات کو جو ہے میں سو گئی تھی یہ میں نے اپنا نیل پینٹ بھی دیکھی ریموف کیا تھا فریش ہوئی تھی نماز پڑھی تھی تو اس کے بعد مجھے نیند آ گئی تھی تو میں کچھ گھنٹے سو گئی تھی اور اب ہی میں اٹھی ہوں چائے میں نے چڑھا دی ہے چائے پیوں گی تھوڑ دیر اور اس کے بعد ہم ریڈی ہوتے ہیں ہزبینڈ کو میں کب سے کال لگا رہی ہوں اپنے شادی میں اتنا زیادہ بیزی ہیں لیکن اب بات تو کریں گے ان سے صحیح ہے اب میں اندر چلتی ہوں اور چائے پیتی ہوں اس کے بعد ہم ریڈی ہوں گے ساتھ میں دیکھیں ہماری چائے بند چکی ہے ریڈی ہو چکی ہے ساتھ میں میں نے بچوں کی بھی بنا دی تاکہ وہ بھی جیسے اٹھیں گے تو صبح صبح آپ کو پتہ ہے کہ چائے پراتھا کھاتے ہیں ساتھ میں صرف پراتھے بنانے پڑیں گے آئیت بھی اٹھ چکی ہے اچھا اس کو میں سوچ رہی ہوں کہ میں پہلے اس کو آئیرن کر لیتی ہوں کیونکہ لہنگی کو تو ضرورت نہیں ہے آئیرن کرنے کی کیونکہ اس میں کافی کریز آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی لائنز آ رہی ہیں تو اس کو سب سے پہلے ہم آئیرن کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تو آئیرن ہو گئی ہے دیکھیں آئیرن ہو کے کتنی اچھی لگ رہی ہے اور دیکھیں آج رنگ لائٹ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دی ہے رنگ لائٹ کام ہی نہیں کریں میں اس کا اتنی بار میں سوچ لگا چکی ہوں اور یہ بلکل بھی نہیں چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے لائیو بھی آنا ہے مجھے زیادہ لائٹ کی ضرورت ہیں اب دیکھو کیا ہوتا ہے کب سے ٹرائے کرنے میں لگی ہوں چل ہی نہیں رہی شکر ہے کہ ہماری لائٹ رنگ لائٹ آن ہو گئی ہے بڑی مشکل سے یہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہے یہ اگلا والا اس کا پورا حصہ ٹوٹ چکا ہے یہاں پہ میں نے اپنے بار سٹریٹ کر لیا ہے بلو ڈرائے سے ہی جلدی جلدی پیڈل برش سے کی ہیں اور اب ہم اپنا نیل پیٹ لگا لیتے ہیں جلدی جلدی سے کیونکہ ٹائم بہت کام ہے تقریباً ساڑے بارہ سے تو اوپر ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے انسٹا پہ سب کو ایک بجے کا کہا ہوا ہے کہ ایک بجے ہم نے لائیو آنا ہے اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں اچھا لائیو جو ہے آج میں فرس ٹائم اپنی لائیو میں آ رہی ہوں میں نے کبھی بھی کوئی ایپ ایسا یوز نہیں کیا جہاں پر لائیو جاتے ہیں اور مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ کیسے اس کا کیا ہوتا ہے کوئی ٹائٹل وائٹل بھی لکھنا پڑتا ہے یا پھر ایسے ہی لائیو چلے جاتے ہیں وہ تو ابھی جاؤں گی پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور نیل پینٹ یہاں پر میں نے دیکھیں لگا لیا ہے اور اسی کو بس میں ڈرائے کر رہی ہوں یہ جیسے ڈرائے ہوتی ہے اس کے بعد ہم اپنا ڈرس پہنیں گے اور دوسری بات کے نا انسٹا پر لائیو آنا ہے ٹائم بہت کام ہے کیونکہ میں نے ایک بجے کا بولا تھا اور آئی تنک ساڑھے بارہ سے ٹائم اوپر ہو چکا ہوگا بھی کپڑے جو ہے یہاں پر میں نے چینج کر لیا ہے اور ابھی جو ہے اپنے ہزبینڈ کو میں کال کرنے لگی کیونکہ میں پوچھ لیتیوں ہی کہ بارات نکلنے میں کی اتنا ٹائم ہے اس کے بعد ہم لائیو بھی ہی آنا ہے ہو چکا ہم نے رینینگ جاری ہے ابھی تک کوئی نہیں اٹھا رہا بالکرس اللہ ملکا اللہ ملکا اللہ ملکا ٹیار ہو گئے ہو ٹچینے تیار ہوگئے ہیں ٹانو ٹیار ہو گئے ہیں ٹون ٹارے ہو گئے ہیں ابھی نکلنے لگے ہیں ٹون ٹی اچھا کتنا ٹائم تک نکلیں گے ابھی بس دس دس پنگرہ منٹ تک چلو ٹھیک ہے چلو میں ابھی کول کٹ کرنے لگی ہوں جب آپ یہاں سے نکلو گے پھر میں دوبارہ کول ملاؤں گے تو آپ نے دیکھا کہ سب تیار ہو چکے ہیں اور ابھی یہاں سے نکلنے لگے ہیں سب تو اب بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے دل بس کر رہ گیا ہے موسیقی 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 خدم의 تو اللہ ہونے کرتے اس کی فیملی والے کے وہ دیکھیں لیکن میرے ہزبین کو میں دکھاتے ہوں جہاں وہ دلہن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ساری رسمیں ہو رہی ہوں گی آپ چلتے ہیں اور دوبارہ جو ہے نا لائف آتے ہیں انسٹا گرام پر ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گاڑی کو پورا سجائے ہیں پھولوں سے سجائے ہیں اور آپ سب دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کو بھی کیسے سجائے گیا ہے دکھ رہے ہیں آپ کو یہ شادی کی پکچرز ہیں یہ بارات کی ہیں نکلنے کے ٹائم پر کی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری شادی بارات کے ٹائم پر ہیں نکلنے والی یہ جب گھر سے نکلے ہیں اور یہ جب گاڑی میں بیٹھے ہیں یہ تب کی پکچر ہے اور یہ تو واپس واپس بھائی آگئی ہے میرے اپنوں نے ہی بولی ہے مجھے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے کسی کو گھیلہ نہیں کر سکتے ابھی لیکن ایسا ٹائم جو ہوتا ہے اپنوں کی اپنوں کا دکھا کے جاتا ہے اپنوں کی حقیقت دکھا کے جاتا ہے ایسا ٹائم کیونکہ آپ بہت زیادہ اپنا اپنا بولتے رہتے ہو یہ میرا اپنا ہے وہ میرا اپنا ہے اور وہ میرے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے تو یہ ساری باتیں ایسے موقعوں پہ پتا جلتی ہیں اور آج میری ماں سچ کہتی تھی میری ماں نے بلکل مجھے ٹھیک کہا کہ کوئی اپنا نہیں ہوتا تم کسی کی باتوں میں ماتا ہے کرو اور تم جو ہونا بہت جلدی سب پہ یقین کر لیتی ہوں اور یقین کریں کہ میں سچ میں ایسی ہوں کوئی بھی مجھے کچھ بھی بول کے چلا جانا میں فوراں یقین کر لیتی ہوں اور بس یہی بات میری ماں بس میری ماں کہتی ہے جو ماں ہوتی ہے اس کو سب پتا چل جاتا ہے اور میری ماں سچی تھی میری ماں نے بلکل سچ بولا تھا میری ماں نے کہا تھا کوئی اپنا نہیں ہے تم جو کہتی ہوں سارے میری اپنے 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 وہی تمہارے ہزبینڈ کی شادی کر رہے ہیں وہی دھوم دھام سے سارے فنکشن کر رہے ہیں دانس کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں سارے فنکشن ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی چلائی جاری تھی فائر بھی کی جاری تھی گن لے کر گھولیاں چلائی جاری تھی بطلب کہ اتنا زیادہ سیلیبریشن کر رہے تھے جو کہ میں سچ باتا ہوں تو میری شادی میں یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا اور میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ میں کے بھلا تو سر جلدہ میں اسے جلدی میں ہوا ہوا تھا ت ہونا چاہیے ہم کچھبار کو کچھ دنوں بعد تو شادی کریں گے لیکن بس اب اپنے Breaking بھلا تو hon نے کہا نہیں میں ابھی کر کے ہاتھ ہوں گا شادی کبھیں بھی بھی اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابو کی بیس دن بعد دیتھ بھی ہو گئی تھی میری شادی کے اور میری وہی کہہ رہی ہوں کہ میری شاد پیٹنے فنکشن نہیں ہوئے تھے اور جنہوں نے مجھے یہ بات ہو لی ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ اتنے فنکشن مت کرو تو پہلی والی شادی سے زیادہ فنکشن ہو رہے ہیں تو ہم تینشن مت لو تو واقعی میں آج تو میں نے ویڈیو کال کر کے دیکھ ہی ہے پہلی شادی سے فنکشن بہت اچھے ہو رہے ہیں تو آپ خوش رہو اور میں خوش ہوں میری جتنی فیملی ہے اگر یہ میرے ساتھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میرے ساتھ آپ سب ہو اور اتنی بڑی فیملی آپ بن چکے ہو تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس میری اولاد ہے اور آپ سب ہو اور میری بڑی بات ہے میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور دوسری بات ہے کہ یہ سب کرتے کرتے آپ سب کے ساتھ میرا دل لگا رہتا ہے ویڈیوز بناتی رہتے ہیں تو کسی کا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور اگر آپ سب میری لائف میں اس طریقے سے نہ آتے تو پتہ نہیں کہ اس ٹائم پہ میرا میں کس کنڈیشن میں ہوتی کیونکہ میرے پاس ویڈیوز بلوگ بنانے کا تو کوئی سین ہی نہیں تھا یہ تو میں نے ابھی شروع کیا ہے اور اگر کہ آپ نہ ہوتے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ پھر کس حالت میں ہوتی تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے مجھے گفٹ ملے ہے صبر بھی اللہ کی طرف سے گفٹ ملے ہے جو صبر میں نے کیا ہے صبر ہر کسی کو اللہ نہیں دیتا جب آپ祖ے گفٹets ہیں کو یہ مجھے گفٹ پہ چونے ہوئے مطل village کو دیتا اور quanhuaend آپ کو سب نہیں کر رہے ہو آپ ہوتے ہیں کہ وہ ٹرہ بیائیں خروجنہ ہیں آپ السب اور میں اللہ کے سامنے رہ رہے ہو آپ اپنے کے سامنے رہے ہو آپomnہ اور ان کے سامنے معید ہیں آپ کو سب بناتے ہیں وب یاد اور جس شک Pen صبر یا کہ آپ کسی سے لڑائی نہیں کر رہے ہیں آپ ہوں کسی سے ہر کچھے گ رہے ہو اور میں ہوں کچھے گوزار رہی ہو بس روئی اس ٹائم انسٹا پر جب میں لائیو آئی تھی اس لئے روئی تھی کیونکہ میں نے ایک دم سے جب وہ فنکشن دیکھے کہ مجھے تو کہہ رہے تھے کہ کوئی فنکشن نہیں ہے سادگی میں ہم جا رہے ہیں لڑکی کی طرف سے سارے فنکشن ہوں گے جب میں نے ایک دم سے دیکھا تو وہ ہٹ ہوا اچھا ابھی ابھی جو ہے نا میں انسٹا پر لائیو آئی تھی اور ابھی وہاں پر دوبارہ ہم نے باتیں کی ہیں آئیت بھی آئیت میرے ساتھ انسٹا پر اور ابھی جو ہے نا میں نے کب سے کچھ کھانا بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ مجھے تو اسے لگ رہا ہے جیسے شادی میری خود کی ہو رہی ہو اور اسے لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے نا شادی لڑکی کی ہو رہی ہو کہتے ہیں تمی پہلے سے بھرا ہوتا ہے دل بھرا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا میرا اس طرح سے وہ سین ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے اسے لگ رہا ہے میں نے پہل سے رکھانا اوریڈ کھایا ہوا ہے اور آپ سب کے میسیج آ رہے تھے کہ آپ پی پلیز کچھ کھا لیں اور میں نے ایسے میسیج پڑے نہ مجھے امی کی یاد آگئی کیونکہ امی ان سب چیزوں کی کیئر کرتی ہے اور اس کے بعد مجھے ایسی کوئی فیملی نہیں ملی کی اتنا کیئر کرنے والی ہو اور ابھی جب مجھے ملی بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے اور ابھی میں کچھ کھاتی ہوں اور جتنا مجھ سے ہو سکا ہے میں نے ویڈیوز پکچر سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیے اور ابھی میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں کیونکہ اور ہمت نہیں ہو رہی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا